دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد و جل فرجعو لمحمد یا مصطفی محمد یا مرتزالی حجت روا محمد مشکل گشالی اللہم صلی اللہ محمد محمد یا ام المصائب ادرکنی 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 فی سمیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد مجلس قبولیت واسطے ملکے و آواز بلند سلوات پڑو بانیان مجالس نے تکمیل مقاصد اور وسط رزق واسطے ملکے باواز بلند سلوات پڑو او خدور ہے واجب سمجھ گئے ایک سلوات آمد امام زمانہ کی تئی پڑو نعرِ تقبیر حقیقی خالق دنہ بلند ہے بلند چاہو نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری اجرے بیدوں میں تو بلند گارک نعرِ حیدری جتنی جتنی تو ہنو سردی لگی ہو یہ اتنا دور نہ لگنا ہے حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت جنابِ سیداد قاتلت لانت دیڑنا قرئنا تیلانت ملکی با آوازِ بلند سلوات پڑھو ہے اجازت بنو کری بلند شروع اگر میرے بانی کرو جو تھوڑے 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 کٹھے ہو پونا کٹھے پاوان دن آلِ اللہ ہی راضی ہوند ہے آلِ محمد ہی راضی ہوند ہے اسی بلا فاصل امام دن منن آلِ ہے فاصلہ مومنہی تا مولا فرمین دے بین مومنہی فاصلہ چنگا نہیں لگتا کٹھے پاوان دن آل سردی گھٹ لگتی ہے تیرے نراض ہو گئے ہیں میں انہوں نے تو معذرت کرے ملکے ایک سونی سلوات پڑھو آلِ محمد ہی راضی ہے اعوذ باللہ من شایطان رجیعین بسم اللہ عالمان الرحیم بلند سلوات اللہم سلی اللہ الہمدللہ وحیر بالعلمین والعقبت للمتقین والجنت للمؤمنین سلوات سلی اللہ سلوات السلوات والسلام والعوم القان اللہ والعالم وآدم الغور بين المعیو والدین سلوات اللہ سلوات اللہ اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل اللذی کلاو فی شانہی ومارسل اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل العلمین صلوات اللذی کلاو فی شانہی ومارسل قیلہ رحمتل ترے نیت پسند کر دیں حیثیت پسند نہیں کر دیں توجہ میرے پاسے کرو کوئی لمبی 2014 مجلس نہیں پڑنے بلکل اپنے وقت تک اندھر حکوت ہیں ایک الفضیلہ تے عالی محمد دے اس دو آدھے کو جملہ غریب اندھے لکھان دا رل مل کے پنسو مدینے علی سید نیت علی بندے نو خالی نہیں بلے اندھے زبان چنگی ہوا ہون دی ہے جوڑی عالی محمد دے ذکرش بولے اس زبان دا بھائی دن کوئی فیدہ نہیں جوڑی گلیاں مزاراں چوک پچھ بولے تے ذکر علی ایچھ نہ بولے اتوارے مشہدے دی بات ہر بندہ مجلس حسین نے چاہا نہیں سکتا ہر بندے دی طاقت ہی نہیں ہر بندہ پاور ہی نہیں جو مجلس حسین نے چاہوے اتھاندہ ہوئے جنو چودہ چاہوین اتھان کے بلیندہ ہوئے جس دا بولن چودہ نو پسند ہوئے اتوارے مشہدے دی بات تو سنڈی ٹھوسی مجلس چاچا دی ہوندی پی ہوئے نا بندے اوارڈ گوارڈ ہوندے رہاندے ہوندے شیئن علیہ ملی اللہ بڑھا نہ لے ہوندے لیکن مجلس حسین نہیں آنے یہ دی وجہ کیا ہے علماء نے لکھے دی جاتے مجلس حسین ہوندی سنڈا نہ لے بندے ہوندی لسٹ امام زمانہ خود دیار کرد کیا بات تو آنے لسٹ امام زمانہ خود دیار کردن جس بندے دا نا امام لکھے وہ مجلس چاندہ ہے ان میں نے ایک انصاف نلگل سو جس دا نا امام نلکھے ان دی جرت ہے اسی پاک جھگنت ہے جویں ہر بندہ بھائی جن مجلس سے آنے سکتا ان میں ہر بندہ مجلس سے چاکے بولنی نہیں سکتا ابھی توارے توسری تو پجو میرے پاس ہے کرے مولیسنو شفاہ قاملہ تعافن جویں ہر بندہ مجلس سے آنے سکتا ان میں ہر بندہ مجلس سے چاکے بولنی نہیں سکتا ابھی توارے مجال حاہ دی بات مجمع اندہ省 دہیر سارا زاکر مسکین دو دو خندے پردہ بندے سلواتی اوکے بردن مجمع ہوندہ تھوڑا دو مدلی زنت بڑھوندی ہے اندھی وجہ کہا تیرہ میرے پہلا امام علی ابن ابی طالب پر فرمیندے ساڑھے ذکری بولیں دو بندہ ہے خوش او بندہ ہوندہ ہے زبان فقط اسے بندہ دی حل دی ہے جیس بندہ دا بولن مائے علی دو جنگہ لگ دا ہر بندہ نہیں بول سکتا مالک تو انہوں خوش رکھے مجمع ہی دیر سارا نبی صحابہ دو اجبائی کئی سونا پہ لگ دیں جی میں چاند تاریاں چا سونا لگ دیں تو سے توجہ کریتی تو لطف ضرورہ سے نبی بیٹن ممبر پہ تے تاریخ اللہ لکھ دے ایک بندہ نہ مسجد دیں نبوی اجد داخل ہوئے جنہنو تاریخ دیں ایک سلوات پڑھو محمد اجدہ دیں بندہ مسجد دیں انہوں پوی اجد داخل ہوئے انہوں نے لوگ copies موٹے ہاتھ رکھو اتریا جیتے ہیں نبی سلطان بیٹھو سامنے آئے اس بندے کام کر گا دوں میں ہاتھ انمتھو دے رکھے تے نبی سلطان پاس پھنچ دے دیکھ کے آئے نبی سلطان میں نوکردہ سلام ہوئی کیا بات ہے ہاتھ سلامت بھئی زندہ سلامت رو نبی سلطان میں نوکردہ سلام ہوئی نبی سلطان نے اسنوں سلام دو جواب دیتا نبی یعنی سلطان فرمایا کیا ہے آدھے آپ کے ساتھ جالاً نبی یعنی سلطان فرمایا ہیک نہیں جتنیا مرض ہے نہیں پوچ اسا کہتیے مولا میں تو آرے کو لو پچنا ہی کوئی جاناں تو ہاڈی پسند کیا ہے تو ہاڈی چاہت کیا ہے تو اس نے چاہت کیا ہے دوسرے ہاڈی حضرت کیا ہے جتے اس بندے نے چانچوں میں درے گل کی دیئے نبی یعنی سلطان اس بندے دچے راڑی تھے تو نبیان سلطان نے دعا دے ہاتھ بلند کیتے تو فرمایا بندے خدا میں تیرے عرفان نو سلام کردہا میں تیرے حق کے چھ دعا کردہا جتنے بندے ہی میرے کول ہیں انہاں میرے کولو اپنے مطلب دیگا لے پوچھئے تو پہلا بندہ ہے جہرہ میں محمد کولو میری چاہت پوچھنا بھائی جتنے بندے ہی آنے میرے کول ہر بندے اپنے مطلب دیگا لے پوچھے تو پہلا بندہ جہرہ میرے کولو میں محمد دی حسرت پوچھے اسے کہ یا رسول اللہ پوچھنے دیو نبیان دے سلطان فرمایا اگر پوچھے تو سون میں محمد نو مسجد پاسے چلنا بڑا پسند دے اچھا میں یہ سوچھے نا پی مسجد نا لیا نا پندے پریشان ہو اسے اپنے کوئی بند آکھے نا پی میں بارگاہ پی ہوئے نا چانچو جی کسے کولو بندہ پچھے نا رسول کدہ جاندہ پی بارگاہ پی جدہ نا آکسی نا بارگاہ بندے نا آپ پہ پتہ لگو یقینا بارگاہ مجلس ہے اب یہ بارگاہ جاندہ بھی ہے تو مجلس مجلس سنن جاندہ پی تو جدہ ہی بندہ مسجد آلے پاسے دورزین ہے یا کوئی مسجد دیگل کر بندے نا پتہ لگو نماز دیگل کر نبی فرمایا میں مسجد آلے پاسے چلنا بڑا پسند ہے اسا کہ یار بس یہ ہکہ گل ایک سلوات پڑھوالے محمدی دھاتے بھئی یہ پسند ہے نبی فرمایا نہیں یہ تا جہاں شروع آتے ایک اوری سلوات پڑھوالے محمدی دھاتے پریشان تو نہیں بیٹھے ایک نعرہ سنونا پیر علی دے نام دا نبی فرمایا میں مسجد دے پاسے چلنا بڑا پسند ہے اسا کہ یارسول اللہ مسیح ہکہ پسند دو رہی نبی فرمایا نہیں اسا کہ اہور دی نبی اندر سلطان اس بندے دے پاسے لٹھا دے فرمایا میں نماز تحجد دیا یارہ رکاتا بڑی پسند ہے کیا بات ہے بھائی ہاتھ سلامت ہو زندہ آباد رو شاد رو میں محمد نو نماز تحجد دیا یارہ رکاتا بڑی پسند ہے ان جس بندے پانج قدی نہیں پڑی نماز تحجد کی دے پر کوشش گیتی کرو آل محمد مندن الشیعہ تو ہوندہ ہی ہوئے اجرا نماز دا پابند ہوئے دعا کرے مالک اسا سارے نو نماز پانج گانا دا کرن دی توفیق تا نبی فرمایا پی میں نو مسجد پاس چلنا بڑا پسند ہے نماز تحجد دیا یارہ رکاتا میں بڑی پسند ہے اسا کہ جی اے دو ہی گلن نبی فرمایا نہیں اسے لئے اے پندہ دے یارسول اللہ حور دے سو نبیان دے سلطان دے نہون پوری مسجد نگاہ ماری دل دے ہاتھ رکی تر دل جو علی علی دی صداوے تا میرے نل بولی دل نا کی تا بے چک نہ بولی نبیان دے سلطان دے پورے مجمع جدید ماری ایک چہرے دل نبیان دے سلطان دے نگاہ رکی ہے نبیان دے سلطان ہاتھ دا اشارہ کر کے اس بندے دے پاسا دیکھے فرمایا دے نا میں علی دا چہرہ ویکھڑا بڑا پسند میں محمد نو علی دا چہرہ ویکھڑا بڑا پسند ہے اسا کہ جی مولو بس اترہ چیزیں نبی فرمایا نہیں اسا کہ جی اور کیا پسند ہے انہیں اگے تاریخہ لکھ دے اگے محمد مصطفیٰ ممبر دے تشریف فرما ہون نبیان دے سلطان کھڑو چاہرے 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 نبیان دے سلطان کھڑو ہے نا اس بندے کے یا رسول اللہ کدہیں جاہنا چاہدے نبی فرمایا نہیں تنو اپنی پسند اسے لگا اسے کے مولا کھلو گے نبیان دے سلطان فرمایا ہاں نبیان دے سلطان فرمایا کہ آیت تطہیر پڑھنا بڑا پسند اور ساڑے بہت ہی بڑے عالم دین گزرن شیخ صدوق علی رحمت انہیں دے جملے کہ نبیان دے سلطان جدہیں در زہرات آوے نا آکے آیت تطہیر پڑھنا تے نبیان دے سلطان نے قدیمی سر جا کے آیت قدی نہیں پڑھے قدیمی انہیں سر جا کے آیت نہیں پڑھی جدہیں دروازہ زہرات آیت تطہیر پڑھی یہ سر جھکا ایڈی از مدی مالک جناب سید اور ہک دیانا جناب سلیمان آکنا دروازہ زہرات سر رکھے پیشانی رکھی متھا رکھے تک بندہ دے دا پیو جلدی دن آلنا قریب ہے اسے انہوں ڈھلے سلیمان خیر دہے در زہرات سر رکھی بیٹھے در زہرات پیشانی جھکا ہی بیٹھے وہیں لہی دے پاسے دے کے فرمے دے پندہ دا پتربان جتھے نبی آکے آیت تطہیر سر جھکا کے پڑھے اُتھے سلیمان دا سر رکھنے ہی بڑھ دا ہے نا بہی جتھے نبی آن دا سلطان سر جھکا کے آیت تطہیر پڑھے اُتھے میں سلیمان دا نوکھا میرا تحاک اُتھے سر رکھنے ہی بڑھ دا ہے نا ایک دے آنا بھائی جان ایہو جناب سلیمان ای مسجد وچنا صبح صبح دے ٹائم ہے تے مدینہ دی گلیہ چھے ٹور دیا دا ایک بندہ سامنے آئے اُس کے سلیمان کتے بھنج میں سلیمان آکے در زہرات پتہ نہیں تو ان سمجھ نہیں آرہی ہے بے توجہ پک رہے ہیں دو کدے جا رہے ہیں در زہرات تاریخا لکھ دے دو پہر دا وقت ہویا اپندہ وقت نکلیت ملیا اُس وقت پوچھے کدے جا رہے ہیں جناب سلیمان آکے در زہرات دل دے آتھر کی دے رہ دے لکھے تا میرے نل بولی دل ناکھے تا بے چک نہ بولی اپنی ذاکری تناز نہیں شدادہ لیت کر دے دروازے تا بے تاریخا لکھ دے مغرب دے ٹائم ہویا اے بندہ وقت گلیت چاہ رہے ہیں اے نو سامنے جناب سلیمان ملے اِس وقت سوال کی تا سلیمان کدے جا رہے ہیں جناب سلیمان آکے آتا ان زبونہ ہی دے سیا در زہرات دے جا رہے ہیں شاہ باز بھائی کیا بات ہے تو زندہ و سلامت رو در زہرات جا رہے ہیں او بندہ کھلو رہے ہیں سلیمان میں نے گل جواب دے نا صبح پوچھے ہی در زہرہ دوپہری پوچھے ہی در زہرہ ہونو پوچھے ہی در زہرہ اے ہر وقت تو در زہرات ہی رہنا او بندہ خدا میں ہر وقت در زہرات ہی رہنا لیکن ترہ وقت مسجد جو بن گئے محمد پیچھے نماز پڑھ دا اوہے میرا سردار اگر کوئی کام آکھے اوہ کر کے میں وقت در زہرات ہی رہنا اے بندہ دا چپوی گھنٹے جو در زہرات درہنے دے سا سکتے ہیں زہرات دروازے دی لکڑی کری ہے مجھے لے جھڑک دے کہتا ہے بندے دا پوتربان میں سجدہ کرنہ میں جاتیاں پا گئے میں سجدہ کرنہ میں جاتیاں پا گئے میں سجدہ کرنہ میں جاتیاں پا گئے وجو ہے نا میرے پیسے میں سجدہ کرنہ میں کوئی جاتیاں پا گئے نہیں سلیمان پیدے اگر ایک گل پوچھنی ہے تو کسی اس کو پوچھے جیڑا دروازے علو ویک سکتہ ہوئے جنہیں اتنی طاقت ہوئے کہ وہ دروازے علیہ پاسے کہ کوئی ویک ہی سکتہ ہے امیلی تنبی سلیمانہ کیا ہاں ویک سکتہ ہے یا اللہ ویک سکتہ ہے یا محمد ویک سکتہ ہے اور یا علی ویک سکتہ ہے فضیلت اتنی کافی تیرے بندہ گھروں میں سے نیت توٹو رہے کہ محمد دی زخم دین پر چھا ہوا وہ بندہ دو جو میرے پاسے کرے ہر اکھو سائندگا مچنی رو سکتی ہمیشہ ہی آلی آکھ رون دیئے مقدر الانسان رون دیئے بزرگ بیٹھے ہو جوان میری گلدی تعد کرسو اگر ہر اکھو سائندگا مچنی رو سکتی یا چھتر اشارہ جو برکے نہ منگے نہ رون دیتنا جتنا زہرادیاں دی انچاندیاں بہت بڑا مقام دیتا ہے ازادار دا مچنی تباہ کے رون دا اپنے مقدر دا اندازہ مسلح عوادت تباہ کے لائے کار کینے نصیبان لائے تو بندہ کینے مقدران لائے تو بندہ میرے جملے نہیں آکھا جافر شستی ران دا مجھ تے دی جساں اپنے دنگی دا حرم و حرم حسین مظلوم دی ذریع تفرہی ایرے مقدران لائے لنصیبان مجھ تے اس اپنی کتابیں لکھے جڑی جاتے مجلس حسینوں دیا فجر دی نماز زہرادیاں دیا اسے مقام تفر دیا نماز تو فارغ ہو کے نا میری سینڈ دی دی دوں جی میں دروازے آلے پاسے تبی بھی ہکو وین کریں دیے تروکیا دی ہے حسین اجان تہرے رومانہ لے نہیں آئے سبحان اللہ کیا بات ہے تواری بھئی اجان تہرے رومانہ لے نہیں آئے اجان میں اوپر چاہوانہ لے نہیں آئے تھوڑی دیر دے بعد مجلس ہوں دی نے چاچا جی شروع تے مومن ڈھائی مار کر رون دی نے جو پرد دارت بیٹھی ہوں دی نا علی دی دی اسے دعا دے ہاتھ بلاند کریں دی تے اسمان دے پاسے دیکھے دی میں ڈالا انہ نو خالی نو لائیں انہ فقط سنے آئے انہ کوئی مارے اکبر دے سینے چورا تواں دی جتھی تا کوئی واہ 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 صد کے بھئی کیا بات ہے میں لقد فاق ہاں یہ تو سنن کے رون دے پین انہ کوئی مارے قاسم دی لاشت گھوڑے پجھے دے جتھی تا کوئی نن تو توجہ میرے پاسے کار راک جانے تے ہو بھی بھی جانے دیڑی کربلا تو لائے کے شام دے زندان بلکہ زندگی دی آخری رات تک رووے ہا چاچو مزر وین ہی کو کریا آدھراتا ویلا ہویا ایوے نا مار رواب دے کول آکے بے بندیا چھوٹیا چھوٹیا بھائی نا مہ دے گل چپاویا تے رو کے پچھائیو کو جا ہائیں اما ایک کربلا اسغر منگیا تا پانی آئی صد کے صد کے میں لقد فاق کربلا میرے بھیرا منگیا تا پانی آئی مسلمانا میرے بھیرا نوترائے پھلا حزنی تیری سبان اللہ ماہ حسین دی راضی ہوئی بھائی دیا لی دیا تو ان کے ساتھ موتاز نہ کرے زاکریچ کوئی ایسا لفظ نہیں جرہ شیع قوم دے بچے کوئی یاد نہ ہوئے ازدارو کربلا چو شام علی پاسے جتنیا بی بیاں چوریا نا اللہ دے دین نو بچاو نو بیستی سب تو زیادہ جڑے دکھ دیتھے نا حسین دی سے چونس سالن دی دیتھے ترے جمادیو سانی دے نہیں ہے دامو حرم تو گھٹ کوئی نہیں ازدارو دامو حرم تے ترے جمادیو سانی دویج فرق ہی ہوئے ترے جمادیو سانی پتران دے سامنے مسلمانا ماہ نو ماریا سبان اللہ سبان اللہ کیا بات ہے تیری بھئی زندہ سلامت رہے ماہ حسین دی راضی ابھی میں لکھ دفاق میں آکھے کربلا چو جتنیا بی بیاں ترین اللہ دے دین نو بچاو نو بست شام تیڑے سب تو زیادہ دکھ دیتھے اے حسین دی چونس سالن دی دیتھے اللہ بندے پریشان ہوئے حسین پری زہرہ دیا دیا تو ودھ دکھ حسین دی دی دیتھے دکھ میں گردہ انصافت ہے آپ چکرنے اٹھاوی رجب آدھ راتے لے ازادہ رو علی دیا 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 وطن تو ٹوریا نا تی سکینہ نال ٹوری دونوں کربلا ازادہ رو علی دیا دیا ماملت اللہ تھیا تی سکینہ نال لتھی سلاکت شریف ازادہ رو ستمو ارمنو پانی بند علی دیا دیا دا ہویا سکینہ دا نال ہویا سلاکت شریف ازادہ رو بھئی کلیم دا محرم دنی جدہ اوپر ہے نا جتھے علی دیا 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 اکبر دے سینے چورت بان دی دیتھی ہے حسین دی سکینہ نال دیتھی سبان اللہ کیا بات ہے تیری حسین دی دی نال دیتھی ہے قاسم دے ٹکڑے پھوپی اندے کٹھے دیتھے ابباس دے بازو بھئی جن پھوپی اندے کٹھے دیتھے ایسی لاکت شریف ازادہ رو جدہ دی گردہ ویلو ہے نا ایسی لاکت شریف ازادہ رو جدہ حسین رکھے سر سجدش ہو بے چھی آتے ہائے نہ کر رہے ہو نی سکتا ازادہ رو جدہ شپیر نے سر سجدش رکھے اون بھین ہائی ستر قدمتے ازادہ رو دھی ہائی ستہ قدمتے بھین سارتے قرآن رکھے آدی رہیے نام آرہو میڈا تسہ بھرائے دھی ازادہ رو قاتل دے خنجر چاہت پاکا دی حیاء کریں ہاں تری اپنی اولاد صدقے صدقے تری اپنی اولاد ملکت پاکا دی رو رو کے آدی ہائی حیاء کریں ہاں تری اپنی اولاد کوئی نہیں ازادہ رو جدہ یارہ محرم دنی جڑے مسلمانہ زیور لی تن نظارہ دیا دیا نو بڑے مقتل دیا کتاباں جڑے یارہ محرم دنی مسلمانہ زیور لی تیلی دیا دیا نو ہر بی بی دیو ہتھے چائن حسین دی دی دیو گل لے چائن زیور پاکے سن دی رہا دیو علی دیا 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 یار مقتل دی ہیک ہیک وین دی اجازت ملیے بہنی کو ازادہ رو ہیک ہیک وین دی اجازت ہر بی بی نے حسین دی لاشت وین کی تا چوب کھلوتی ہے حسین دی چون سال دی ازادہ رو بی بی دی آواز ہیں دی سکینہ جی اماں تیباب دی لاشت وین نہیں کرنا ازادہ رو رو کیا دی اماں انہ بی بی انو آخنا ایک دفعہ میرے باب دی لاشت چھوڑیں میں پیود نالنا کو فکر ہی گل کرنا چاہن دیا اجازت شریف ازادہ رو بی بی انو لاشت چھوڑی ہے حسین دی چون سال دی دی پیود پوان دی پاسے آکے کھلوتی ہے تی پہلا وین کر کے دی بابا کھنبال تیر بہاد میں شمار باؤں مارے آئی تیری مرضی دیگا لے دو جھویں کر کے دی بابا ریکھ میرے دامنو بھا لگی ہوئی ہے ایسے لاکہ دے شریف ازادہ رو تیس روین کی تیس ایہو دی کل سکینہ کی دی شبیر دی لاشتر پہ لگ پئی ہے حولی علیوازن یہ بابا یاد ہی بھی نا ایڈا محرم دی رات گزری ہے آدھ رات دوے لائی بابا میں تیرے سینے تو ستی پہی ہے بابا تُسا میرے سر تی پیار کی دی تی بابا تُسا کہی بھئی گلڈا محرم دنی چڑھ سین دی گرل سکینہ میں ویسا کس میں امام ہو کے تری منت کریں دا میں دے تورو ونجن دے بادنا مریاں بھینی نو کوئی تکلیف نہ دے ہووے شیعت ماتم نہ کرے ہو نہیں سکتا پیود پاسرے کہ دی بابا ایک خلو دیاں نی بھینی انہ دے کلو پوچھ لے شمر میرے دور لائے میں بھوک بھی نو دا سیا کس صدقے صدقے کیا بات کیا بات تری کیا بات میں لقد پاکتا ہوں مر میرے دور لائے میں بھوک بھی نو دا سیا کھوی نہیں بابا میں تری دھیا ہم نا تو امام ہے تیمین واکھ ہے میں تری گل منی ہے میں تری دھیا ہم میں تری حکم نہیں آئی میں بھیو ہو کے حکمیں خریب دی اس میں لے کپیوں گل چواز بول میں دی شام دی کہ دی نا دی کہ آکھ نے جان دی ہے بابا میں تیہ جیسے امام دی دھیا میں جان دی ہاں میں شام بنجھنے بابا مولنہ کوئی نہیں بابا منت بکرین دی ہیک دفعہ میں نو سینے تیوں میں سما جی میں بستے ویلے سمہندہ آئیں اور اسے لائے کے دی شریف وزادرو شبیر نے زخمی بائیں ودائیں جملہ اوپڑن لگا جڑا میں نو سائیں وقرات آگے دی شبیر نے زخمی بائیں بھیجن ودائیں جدا میرے مولانے بازو دائیں سکینہ دی پیودے سجے ہاتھ نگا پئیے تھڑے کے مٹی دھٹھیے حقل مار کے دی بابا پچھلی رات جدا تو سا میں پیار کی دینا میں دیتھے ہی تیرے ہاتھ دیاں انگلی تا پانچا ہے نہون چار کیوں ہیں حقل خبر دبابا رو کیا دا نہ روا جیس مندری لہائی ہے نا انگل نال صدقے صدقے جیس مندری لہائی ہے انگل نال لیکھ گیا ازادر پیودے سینے تو ستی کون حسین دی چوم سازان دی دی پیودے سینے تو ستی ہے پیودے نال بھائی دن گلن کرنیا شروع کی دی یہ طریقہ لے لکھتے ہیں کاف لٹ رہے ویسے لاکد شریف وزادرو تھوڑی دیر گزری ہے نا تے پہلے ماں ملتے علی دی 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 بڑی ہوئی کوکا یہ بی بی اقل مارکا دی سجاد میں تے پہلے مندل تے ہی اجڑ گئیاں سکینہ تا ہوا ہی دیر بابے دے سینے تے رہ گئی ہے ازادر و سجاد دی اوازن دی شمر قافلہ رو قافلہ رکے امام فرمائے ظالمہ مری بھینہ بابے دے سینے تے رہ گئی ہے میں بھین کو چاہنے مجدہ ازادر و ظالمہ دی سجاد تے ربین کو میں چاہا دا اور اس علاقے لئے انہوں شمر تے رہے انہوں سجاد تے رہے اس علاقے دے غیرت مند شئے انہوں شمر تے سجاد دا تقابل میں کی کرا اوز ظالم ازادہ ہی سجاد دے ہتھا جت کری ہیں پیرنچ بیری ہیں ازادر و ظالم نے تازہ پانی پیتو ہے امام کہیں دے ہارے دا تا سہی او تند رستہ ہی تے امام بیمار رہی ایس علاقے دے شریف ازادر امام دے پونچان تو پہلے شمر مقتل چاہے تے بھئی ازادر اس کینہ دے نگاہ اوہ پیود کپیوں گلے چھے بھائی پاک گھٹنیاں شروع گی دیا تے روکیا دیے بابا میں انہوں لکاہے وڈہ ظالم صدقے صدقے بابا میں انہوں لکاہے وڈہ ظالم بابا یہ تماشے مریندہ میں دے رخصار زخمی ہو گئے سبحان اللہ ماہ حسین دے راضی انہیں بھئی ایسے لاکہ دے شریف ازادر سجاد نے بھینو بابے دے سینے تجایا میرے مولانے نا ارادہ کیتے میں بھینو نا پھوپی دے کتھے محمل تے بلاوا ایسے لاکہ شمر بے غیرہ تکان تے بہتے ازا سجاد تیری بھین سکینہ وکھ رے اٹھتے باسیا ازادر وکھ رے اٹھتے نام اے امام دے ہنجو لڑکوین سیدہ دے ظالمہ ہیا کریا مدینہ چکربلا یا پھوپی دے کتھے آئیے یا ماں دے کتھے آئیے ازادر وزالمہ دا نہیں سجاد میں آگ کھائے انہیں تیری بھین وکھ رے اٹھتے باسی حیاء نہیں کیتا مسلمانہ نہیں کیتا علی محمدہ ایسے لاکہ سجاد نے چاچا جی بھینو وکھ رے اٹھتے بلایا تے امام نے اٹھ دے کان دے نال مولا ہے تے امام روکے فرمائن دے اوہ اللہ دا حیوان تے نہیں پتا تیری کانتے حسین دی یتیم سوار صدقے صدقے تیری کانتے حسین دی یتیم سوار ازادر و اے اٹھنا لہائی مٹھی لویا اے اٹھے زادر و چڑھائی مٹھی چڑھے جدہاں شمر بے غیرتنو پتا لگیا نا اس اٹھ دی وجہ تو کافل دی رفتار سوستے ایسے لاکہ دے شریف ازادر و اس بے غیرت زجرب نے کہا اس اٹھنو انج کے تازیانہ مار ازادر و اس بے غیرت نے اٹھنو تازیانہ مار ہے ایسے لاکہ اللہ اٹھنو انج کے تازیانہ اتھا اٹھنو لگ ہے اتھا سکینہ نو لگ ہے صدقے 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 میں لقد فاق ہوں میں ازار دفاق ہوں ازادر و سکینہ تڑپیت روکے دے سجاد میں نے بچا بھین مر ویسے ہی واہ بھائی واہ کیا بات تری بس ازادر و مقدسر قرام ایسے لاکہ دے شریف ازادر و سکینہ آگی شام مسلمان زندان اڑیتا جن دی چھت کوئی نہیں ہر وقت بابے کو روئے آ پہلے یاکھے ذاکری جیسا کوئی لفظ نہیں جڑا شیعہ قوم دے بچے کوئی یاد نہ ہوئے بس ازادر و روئے آ بابے کو اتنا رنیئی نہ حسین دی چون سالان دی دی یزید نے پاہرے دارا پاہرے تو جواب دیتے ایسے لاکہ دے شریف ازادر و جدہ پاہرے دارا یزید انہوں جواب دیتے نا ظالم آدھا جلدی کرو سجاد انہوں صدو سجادہ ہے ازادر و دربار ایسے لاکہ دے شریف ازادر بے غیرت پیدے سجاد ادھری شام دے زندان چد رات لے بچی رون دیئے تیری کیا لگ دیئے سید آدھا میں غریب دی بہنے ظالم آدھا کوئی طریقہ ہے اے نہ روئے ایسے لاکہ الیمام فرمایا ہے ظالم آدھا کہ رہا سید آدھا باب دا سر میں کچھلے و دجتبات میری بہن نہ روسیں یزید بے غیرت آدھا سجاد وعدہ رو کے سجاد پیاد ظالم آدھا ہو سی تر روسیں صدقے سبحان اللہ میری بہن ہو سی تر روسیں بس ازادر و سجاد کو سر ملے سر جاکے امام زندان دے دروازتیں آئیں امام نے حقا ہماری امام میری بہن کے تھے فرمایا اوہ سامنے مٹی تے ستی پئی ہے ازادر و سجاد دیوازنی امام جو ستی ہے نا ستی ہے میری بہن جگہ سکینہ دے سمان دے موسم ختم ہو گئے ازادر و بی بی دیوازنی بچڑا جو جگہا منی یئی تے آپ جگہ میں تا ڈاٹی اوکھی سمندی دیتھی ہے ازادر و سجاد تر دو اٹھائے جتا بہن مٹی تے ستی پئی ہے ایسی لاکہ دے شریف ازادر و سجاد نے کم کرے کی تے بہن تے سار چائے سے جھولی دے وچ بائیس بولا نہیں رات رو بھنی شروع کی تی ہے جویں جو کرم گرم آنسو بہن دے چہرے دے بہن ازادر و تڑپ کی اٹھائے بھرا دے پاس دے کیا دی رات کیوں رونا ہے کئی بہی شاہ میں کئی نوے بازاریں رو رو کیا دیے رات نہ رو بہن حاضری ازادر و امام دیوازنی بابا ملن آئے اللہ کم آئے جلدی تلال اٹھائے سجے خبرے کیا دیے کہتھے میں غریب دا بابا امام دیوازنی بھین بابا تو آئی دیڑا کربلا بابا نہیں بابے دا سار گلن آئے آدھا دارون حق تبند آئے بابے دا سار چاویا جھولی دے چپاویا میں کو حسین دی آخر نماز دی کو سمیں بابے دا سار لے سائے کوئی ویلہ یاد آئے دا درو سکینہ دو قدم پچھاں تے سار نماؤتی پتی بدھی آدھا درو ہی قد کمر تر خیس بیامتھے ترا کیا دیے بابا بھنڈی دی دا سارا واہ واہ صدقے صدقے میں لقد فا میں لقد واہ آئے سلاکدہ شریف آدھا درو بابے دا سار جائے سارے سجنہ تو دور انکہ میں ٹیٹ بیٹھے ہیں پیوں دا سار دے پاس دے کیا دیے بابا جد میں دنیا تے دلائے میں بابا میں ترسیلے تے سملے مجدی اُزار لے دی آمدہ سینہ آل رہی ہے اللہ کا آئے سکینہ میں ٹیٹ سم پھئے ہیں بابے دا سار کو جائے ساں آند نالائے سے پہلویں کار گیا دیے بابا میں تیری کس میں ملو وطن باؤ یادانے دوچویں کار گیا دیے بابا میں سوڑا باؤ یادانے اگلویں کار گیا دیے بابا دھی مجڑی ہو گئی اگلویں کار گیا دیے بابا دیکھ میرے رخصار لخمین بابا میں کن لخمین بابا میں کن لخمین وین کی تے سجاد رو چہرے تے ماؤں دی دردی چھائیے اکل مار کے آدیا سجاد اکدف مر قریبا از دار سجاد قریب ہے بھینڈ براد پاس ری تھے بی بی آدیا سجاد میں سننے شام دے دن لانچ کوئی قیدی مروجے اوک اوک فاناک میں شام دے دے سجاد دیو آدیا بین ساچے اوک اوک بی بی دیو آدیا سجاد میں سننے شام دے دن لانچ کوئی قیدی مروجہ اوک کی اوک فاناک میں سننے شام دے دن لانچ کوئی قیدی مروجہ اوک پی آیا یاد رکھیں تیری مرضی دیکھا لے بیٹھو بینی دے بیرا بیٹھو مائے تو آدھے تے سوال کرے نا مینو ہی کے گلدہ جواب دیو تیہاں جتا ہی مرے کفان کاؤں دے بولو یار میرے نال پیکے دن دن آئے سلاکہ دے چریف دادرو فیساد بھائیدان غسل مکمل کی دے اکل مارکہ دیے سجاد دبائیدہ کفان گنا کفان لنا مائے دادرو باکر دے باب دیرات لڑیے آسماان دے پاس دے کیا دن مائے ڈالا مائے ڈا گریبان مائے ڈا گریبان مائے ڈا گریبان مائے کول بین کی دے کفان کاؤں دے تڑپیا یلی دی دی اتھے آئے جتا سجاد بے چھئی پوتر دے سہر تے آکے رات رکھے اکل مارکہ دیے رات لڑ مائے چندات چو مگاید آوازہ دے اندے باب دے جوڑ جلات چو آئید دی کفان کاؤں دے چنال تیاروے ازادر میرے مولاو نے بین دا چنال چائے پدرگ پر دیل چھایا مائے تے سجاد سکینہ دا تے کو جی ایسا انداز دے نالے اوچا پین کو زخمی آئے بازوں میں تے آوے آوے چمدہ پائن دے والے رو رو کیا دے اندل جھنکین دی آئیے آر من دالتے تے آلی پیا ہو دے کا تے لنالے اوہ تے کو کفال سجا دے پوا نہیں سگیا آئی خوربات شامل پین دا جلال آلہ دا رو تھا تے شام دیاں گلیاں چٹور دے دل رو رو کیا دے دل میں کون لوگو سجادہ دل میں موئی ہوئی بھائے اینے چائے آنڈا اے گھٹڑی نہیں جنازہ ہے تو یہاں دے نا سلوات